بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سعودی عرب سے لائک ہوں گی آپ کے ساتھ میں آپ کو دے دوں گا آج کی ایک اپ ڈیٹ آپ نے یہ ہے کہ بھائی 140 کی سپیڈ پر بندہ گاڑی بھی دھڑا رکھا ہو اور گاڑی کے آگے کچھ آ جائے یا تو بریک ہی نہیں لگتی ہے اگر بریک لگتی بھی ہے یا تو وہ بندہ گیا یا آپ گیا ہیں اور اگر کوئی کسی چیز ساتھ بھی آپ ٹکرا گئے ہیں 140 کی سپیڈ کے ساتھ تو پھر بھی بھائی آپ کے بچنے کے چانس بہت کام ہوتے ہیں لیکن سعودی عرب سے یہ ایک ویڈیو ہے جی میں آپ کے ساتھ یہ ویڈیو شیئر کرتا ہوں لیکن یہاں پر یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ بھائی اچھا ہمارا پہلے صحیح ایمان ہے جی اس چیز کے اوپر میں جب یہ ویڈیو دیکھ رہی ہے تو میں سبحان ملک ہے اٹھا ہوں بے شک زندگی اور موت اللہ تعالیٰ تیزات کے ہاتھ میں ہے یہ بندہ بریدال کسیم سے ہائل کی سفر کر رکھا تھا یعنی کہ میں نے سفر کیا اس طریقے اس روڈ کے اوپر کئی بار بریدال کسیم سے ہائل کی طرف یا ہائل سے بریدہ کی طرف یہ دبل روڈ ہے یہ ماشاء اللہ کھلا روڈ ہے کارپٹ روڈ ہے تو اس کے اوپر یہ سفر کر رکھا تھا اس نے پھر اپنی گاڑی سائیڈ پر کھڑی کیا ہے اس کے مطلب یہاں پر میں آپ کو ویڈیو بھی چلا کر وہ ابھی دکھا رکھا ہوں سائی پر گاڑی کھڑی کیا اس کے بعد یہ بندہ بھول رہا ہے دکھا رکھا کہ میں سفر ہوا کیا ہے ایک سو چالیس کی سپیڈ کے اوپر یہ جا رکھا تھا آپ اندازہ کی یہ اگر آپ شہروں سے باہر نکلتے ہیں ایک سو بیس سپیڈ ہوتی ہے جب بھائی مزید تھوڑا باہر ہوتے ہیں جہاں پر اس روڈ کے اوپر کوئی کسی قسم کی آبادی نہ ہو تو وہاں پر بھائی سپیڈ ایک سو چالیس کر دی جاتی ہے چھوٹی گاڑیوں کی تو یہ بھول رہا ہے کہ میں ایک سو چالیس کی سپیڈ کے اوپر گاڑی بھگا رکھا تھا جار رکھا تھا ہائل کی طرف تو بھائی میری گاڑی کے آگے نیچے یعنی کہ ایک راڈ آیا یعنی کہ سریعہ بھول رہے ہیں وہ ٹائپ کے ساتھ جیسے ہی لگایا تو وہ نیچے سے گاڑی میں گھس گیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر شاید ابھی میں بھولی آپ کو چلا کر دکھائی آپ بھائیوں کو صحیح دکھا رہے ہیں آپ دیکھ چکے ہوں گے کہ وہ سریعہ بھائی جس سیٹ کے اوپر بیٹھ کر یہ ڈرائنگ کر رہا تھا اسی سیٹ میں گھسا ہے اور اس کے ساتھ میں سے ادھر سے نکلے تو بولتا ہے کہ بے شک مجھے اللہ تعالی کی ذات آج بچا گیا ہے اس سے ورنہ یہ صحیح تھوڑا صحیح در ہو جاتا تو میرے پیٹ میں بھی یہ گھس سکتا تھا بے شک زندگی اور موت اللہ تعالی کی ہاتھ میں ہے لیکن اس بندے کے بکول یہی کہا جا رہا ہے کہ اگر بائکس وغیرہ اکھا پر یعنی کہ موٹس سیکلوں کے اوپر یعنی موٹس سیکلوں کے اوپر کہیں بھی سعودیلے بیگر سفر کرتے ہیں تو ایسی چیزوں سے مختات رہیں ہم ہمارے ساتھ خود کے ساتھ ایک واقعہ پیش آ چکا ہے یہ جو تینوہ گارڈر ہوتا ہے یہ روڈ کے درمیان میں پڑا ہوا تھا ہم بریدہ سے ہی نکلے تھے مدینہ شریف کے لیے تو ہم دور سے ایسی لگ رہا تھا جیسے دھوپ پڑھ لیا روڈ کے اوپر تو چمک رہا تھا پتہ نہیں چلا بھائی جب گرید گئے اس نے پتہ چلا ہے ہماری گاڑی کے دونوں ٹائر پہلے اوپر چڑھیں پھر پیچھے والے تو آگے والے دونوں ٹائر بھائی پھٹ گئے تھے تو پھر ہم نے اس کو کھینج کر سائر پر کیا تھا وہ کافی زیادہ وزنی تھا تو بھائی ایسے واقعات ہو جاتے ہیں آپ احتیاط کیجئے اگر آپ بائٹس وگر آپ کے لبر ہیں یا سیانی کے سعودی ریبی میں بائٹس وگر آپ کے اوپر سفر کرتے ہیں تو پھر بھی ان چیزوں کا خیال رکھئے